موسیقی اس وقت جو موضوع ہے جو ایشو ہے وہ بہت ہی اہم اس لیے بھی ہے کہ افغانستان کی پالیسی کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ذرا پیچھے رہ گیا ہے اب طالبان کی طرف سے نئی حکومت میں جو لوگ منسٹر ہیں ایکٹنگ منسٹر ہیں ابھی پلال ان کے نام آ چکے ہیں اور اس پر کئی ملکوں کو کافی اعتراض ہے جس میں بھارت بھی کسی حد تک ایسا لگتا ہے کہ چونکہ دوہزار آٹھ کے جو دھماکے ہوئے تھے انڈین ایم بیسی کابل کے سامنے اس میں اس وقت جن صاحب کو فرم منسٹر بنایا گیا ہے اس راج الدین حقانی کو اس میں بھارت اپنے آپ کو ایک طرح سے اوفینڈڈ فیل کر رہا ہے امریکہ کا بھی تقریباً اسی طرح کا حال ہے اس سب پر ابھی پچھلے دو تین دن کے اندر برٹین سے ایم آئی سکس کے چیف ریچارڈ مور سی آئی اے کے ڈائیکٹر ویلیم برنز اور ریشن ان ایس اے نکولے پترشکو یہ انڈیا کا انہوں نے وزٹ کیا ہے اور ہمارے ان ایس اے بھارت کے ان ایس اے عجید دوول سے ملاقات کیا اور کچھ دوسرے لوگوں سے بھی ملاقات کیا ہے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ خاص مہمان ہیں سینئر جنرلسٹ شیخ منظور صاحب جو انٹرنیشنل افیرز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک دنیا کے بہت سے ملکوں میں وزٹ کیا ہے افغانستان بھی ایک بار تو ہم ساتھ گئے تھے اس کے علاوہ بھی گئے ہوں گے شیخ منظور صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا آپ یہ بتائیے کہ اس وقت بھارت میں دو تین بڑے اہم ملکوں کے سیکیورٹی ہیڈ یا این ایس اے یا خوفیہ ایجنسیوں کے ہیڈ یہاں پر آ چکے ہیں آپ ان وزٹس کو کیا سے دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہے ان وزٹس کے پیسے دیکھیں اگر آپ افغانستان کی سچویشن دیکھیں وہ سب کنٹریز کے لیے اس کے لیے ایک تشویش ہے ابھی حاصل کر دسترن کنٹریز کے لیے اور انڈیا کے لیے بھی بہت یہ کنسرن کا مسئلہ ہے سب سے پہلی بات ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکان نے افغانستان چھوڑ دیا اور بائیڈن نے کلیرلی کہا جو ہمیں ٹیررزم کے جو مقاصد تھے وہ ہم نے وہاں پر اچیو کیے انہوں نے کلیرلی اس بات کو کہا کہ ہمیں اب اس کے جانے کی جو ہم نے رکھا تھا دو ہزار ایک میں جب ٹوین ٹاؤرز پر حملہ ہوا اس کے بیر جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم نے اچیو کیا امریکہ کی صرف اب ایک ہی پرابلم رہی ہے افغانستان کے بارے میں ایک تو انہوں نے وہاں پر دو ٹرلین ڈالرز خرج کی اور حاصل تو کچھ نہیں آیا لیکن اب انہیں ایک خوف ہے ایک تشویش ہے کہ چائنا اور ریشیا افغانستان کے قریب آ رہے ہیں اس میں بس اتنا ہی ان کا concern ہے دوسری بات سب سے زیادہ جو دچ کا امریکہ کو لگا اور انڈیا کو لگا وہ جس طریقے سے اشرف گنی نے ملک کو چھوڑ دیا اور حالات راتوں رات بدل گئے حکومتیں کہہ رہی تھی چاہے وہ top security agencies تھی انڈیا کے پاکستان کے یو ایس کے تین مہینے لگیں گے ان کو اور وہ بھی انہیں اندیشہ تھا آسانی سے وہ قابل پر کنٹرول نہیں کرے گے لیکن اشرف گنی نے سبوں کو جو اس کے اپنے قریبی تھک ممالک ان کو بھی صدی راہ چھوڑ دیا ان کو بھی ایسا ڈال دیا حالات میں ہیں ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ بھی سمجھ نہیں سکے کیا کریں گے اس میں ہندوستان کیوں بھی یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جنرل راوٹ نے یہ کہا کہ ہمیں خود حیرانگی ہوئی کہ اتنی جلدی طالبان اس پر قبضہ کریں گے اب دوسری بات ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے امریکہ کو اپنے allies اگر آپ نے دیکھا ہوگا برٹین کے جو دیفینلس منسٹر نے کہا یہ کون سا سپر پاور رہا ہے اس پر بروسہ ہی نہیں کرنا چاہے جرمنی نے آلریڈی کہا کہ اس نے ہمیں بھی بے وکو بنایا امریکہ نے اور جستر نیشن جو ہے وہ اپنا ایک نیا سیکیورٹی بلاگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے یہ سارے کنٹریز امریکہ کے گائیڈنس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں وہ اب ان کا یہ معنی ہے ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہے جہاں ہم چیزوں کو باریک ہی سے دیکھیں ان کے لیے یہ کنسرن ہے انڈیا کے لیے میجر کنسرن یہ ہے جیسے آپ نے کہا بہت سارے حکانی نیٹورٹ اور اس کو بہت اہم عوضہ بھی ملا انٹیریر منسٹری کا اور ان سے یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ ان کے پارٹی کے تین چار گورنرز جہاں پر ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے وہاں ان کو بھی مقرر کیا جائے گا اور ان کو لگ رہا ہے ہندوستان کی حکومت کو لگ رہا ہے پروگزمیٹی ہے پاکستان کی حکانی نیٹورٹ کے ساتھ اس کے علاوہ طالبان کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ اور نیچلی ان کے لیے کنسرن ہے وری ہے اب آپ کہیں گے یہ تینوں کیوں آئے ہیں اس میں صرف ایک ہی کنٹری ہے جو ابھی بھی رابطے میں ہیں طالبان کے وہ ہے ریشیا ریشیا نے ان کے ساتھ ان کو ہی انوائٹ کیا ہے انہوں نے جو سویر اوٹ سرونی ہے اس میں ریشیا کو انوائٹ کیا along with other five country حالانکہ ریشیا نے یہ کنسرن کہا تھا ان کو وہ تب ہی اس میں شرکت کریں گے جب ایک یہ انکلیوسیو گورنمنٹ ہوگی اور اگر آپ نے پیچھے بھی یہ before Taliban to cover کابل اس سے پہلے بھی ہمارے جو وزیری خارجہ ہے وہ ریشیا گئے تھے وہ چاہتے تھے کوئی channels of communication یا طالبان کے بارے میں ان سے update لیں ایک جو ملاقات بھی ہوئی ہے دعا میں اس میں بھی شاید یعنی کہ ریشیا کا facilitator ہے لیکن ریشیا کی صرف ایک ہی problem ہے انہوں نے ان کے جو groups ہیں northern alliance کے وہ ان کی چاہتا ہے participation رہی گورنمنٹ شاید اسی لیے طالبان نے جو ہے آرزی حکومت بنائی انہوں نے کہا یہ آرزی سیٹ اپ ہے یہ کوئی permanent سیٹ اپ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے امریکہ کا یہ بھی reaction 10-20 میں تقریباً 16 ایسے لوگ بزراہ ہے جو کہیں نہ کہیں UN سنکشنل رسٹ میں اس پر بھی امریکہ نے بس ایکس پرسی کیا تنسر ساتھی یہ بھی کہا کہ ہم humanitarian aid اور اپنے جو ہے channels of communication وہاں پر برقرار رکھیں شاید وہ انڈیا سے اس لیے آیا تھے ان کا بھی update لینے کے لیے کیونکہ انڈیا بھی بہت ایکسیو تھا افغانستان اور ان کو بھی previous government کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور تین ارب بلین ڈالرز تین بلین ڈالرز کی وہاں پر بھی انویسمنٹ شاید ہی کوئی پروینس رہا ہوگا جہاں پر ہے کہ وہ چاہتے ہیں شائنہ اور ایشیا یہ ظاہم پر اپنے قدب نہ جواں ہے اس کا انسان ہی concern ہے ورنہ وہ اس ریجن سے ختم ہو جائے گا انڈیا کا زیادہ concern اس وجہ سے ہے چونکہ ایک جسے مانا جاتا ہے طالبان آر کنسڈرڈ انٹی انڈیا ان کو حکمانا جاتا ہے اس لیے ان کے لیے نیٹرلی تشویش ہے لیکن امریکہ اور یہ صرف اپ ڈیٹ فیڈ بیک لینے کے لیے آئے تھے بیانڈ ڈایٹ اس میں ہمیں زیادہ گہرائی سے لینے کی ضرورت ہے چونکہ امریکہ صرف انڈیا سے نہیں آپ نے دیکھا سی آئے کا ڈیریکٹر خود گیا یو ایس شکریہ آف سیٹ نے کہا ہم ان کے ساتھ انٹیکڈ میں اور کہیں نہ کہیں طریقے سے اس نے کہا اگر یہ اچھا کام کریں گے ہم ان کے ابنڈن نہیں کریں یہ ان کی پالسی اور دوسری بات جرمنی نے کلیلی کہا ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کے ساتھ رابطہ آمائے رہنا چاہیے تو یہ جو ہے امریکہ کے دوسرے مفادات ہے انڈیا کا سکریٹی ریلیٹی ڈیشو ہے ریشیا ایک ہی ملک ہے جن کو ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ڈیرین کنٹیکٹ ڈیرین کنٹیکٹ ڈیرین کنٹیکٹ ڈیرین کنٹیکٹ تو وہ جو کہتے ہیں اس لیے ریشیا نسے کا یہاں آنا بہت امپارٹنٹ ہے وہ بھی انڈیا گورنمنٹ سے جانا چاہتا ہے ان کے کیا کنسرمز ہو سکتا ہے وہ قدوے کرے گا لیکن ریشیا ایک خود بڑا پلیئر ہے اس ریجن میں ریشیا کے لیے یہ سب سے بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ جس امریکہ نے انہیں دس سال کے بعد افغانستان سے نکالا آج اس کو بیس سال اتنا خرش کرتے ہوئے ان کی خالت خراب ہوگی اس کے لیے سب سے بڑی سیٹسفیکشن یہ ہے ہاں ان کو یہ کنسرن ہے کہ سینٹرل ایشیا میں جو انسر جنٹ کرپس ہے ان پر روک لگ جائے تاکہ وہ ان کے علاقوں میں کوئی یعنی کاروائی نہ کرے لیکن تینوں کی انٹریسٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے انٹریجنس شیرنگ کے مسئلے میں ہی ہے بیونڈ دیٹ کوئی سٹریٹیگی بننے والی تھے اچھا طالبان نے اپنے ایک بیان میں چین کے بارے میں بہت کھل کر کہا ہے کہ وہ ہمارے سب سے امپورٹنٹ پارٹنر ہوں گے اور انہوں نے ریکنسٹرکشن کا وعدہ کیا ہے کاروبار کا وعدہ کیا ہے انویسمنٹ کا وعدہ کیا ہے تو ایسی صورت میں ایک وہ ملک ہے جو فرار ہو رہا ہے جو بھاگا ہے وہاں سے نکل کر کے امریکہ دوسرا ملک ہے جو انویسمنٹ کے لیے تیار ہے ملک کی ترقی کے لیے تیار ہے ایسی حالت میں امریکہ چین کو اور روس کو بھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رابطے میں ہیں انہیں روکنے کیلئے کیا واقعا امریکہ کچھ کامیاب ہو سکے گا کون سے ایسے راستے ہیں کہ وہ خود بھی وہاں سے چھوڑ کے چلا جائے اور دوسروں کو بھی نہ آنے دے دوسرے کے نہ آنے کا تو اب کوئی جوازیت ہی نہیں رہی جب خود نہیں رہے وہاں کرنے کو تیار ہے چائنہ کے لئے یہ سب سے بڑی اپرچنٹی ہے ایک تو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے جس پر چائنہ نے ابھی تک ساٹھ بلین ڈالر کیا وہ اس کو آگے لینے کی کوشش کرتا ہے اور افغانستان میں جیسے پہلے سبوں کو معلوم ہے یہ ریچ ان منرلز ہے نیترل ریسورس میں اور اگر وہاں وہ قدم جمانے میں کامیاب ہوا ایک تو خود بھی وہ سنٹرل ایشیا سے جڑا ہے لیکن یہاں سے بھی سنٹرل ایشیا سے جڑ کر ایران کے ساتھ مل کر ایران میں بھی انہوں نے بڑے پروجیکٹ سو اور بڑے انیورسمنٹ کے پلان بنائے تو یہ سارا خطہ چائنہ کے اثر میں آ جائے گا یہ تو اسی لیے طالبان نے چائنہ کا منشن کیا جیسے دوسرے کنٹریز کا نہیں کیا تو اس لیے چائنہ کو اس سے بڑی اپورجنٹی کیا ملے گی جب امریکہ آ گیا وہ اندر راکھل ہوئے اب امریکہ صرف یہ کر سکتا ہے وہ ان کو پوری طریقے سے ابنڈن کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے زیادہ سینکشنز لگائے حالانکہ کل ہی چائنہ نے کہا وہ کچھ ویکسین کچھ میڈیکل میڈیسنز وہاں بیجنے کو تیار ہے تاکہ وہاں پر کہا جاتا اس وقت میڈیسنز کی بہت شاہیج ہے اور ویکسین اس کو لے بیج رہے ہیں وہ ایک ونڈو جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے لگ امریکہ ابھی پک جو ٹین بلین ڈالر پیشلی گورنمنٹ کے تھے اس کو فریز کیا لیکن وہ آسانی سے اب 20 سال رہنے کے بعد وہ یہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی کہیں نہ کہیں سے رہے اس میں اسی لیے جو جرمنی گیا ہے ان کا یور سیکسری افسی گیا ہے وہ ایک کنسنسل بنانا چاہتے ہیں کہ تالیبان کو کسی طریقے سے انگیج رہے تالیبان کی بھی ایک مجبوری ہے اس نیشنل ریکارگنیشن اس میں امریکہ کا بھی بڑا رول ہو سکتا ہے گسترن کنٹریز کا بھی بڑا رول ہو سکتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے اس وقت ٹوٹلی وہ یو ایس کو ignore کرے وہ بھی چاہتا ہے ان کے چھوٹے موٹے جو ڈیمانڈ سے ان کو دیئے حالانکہ کال کنٹریز کرتے ہیں تالیبان کو ایک اور موکہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ بات یو ایس کے بھی ذہن میں ہے کہ وہ ایس کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو تالیبان کو وہ ٹوٹلی آئیسولیٹ کریں اچھا ابھی یہ جو نئی ایکچنگ کیبنیٹ کا اعلان ہوا ہے اس سے پہلے کچھ فیض حمید قادل میں تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سراجدین حقانی کو انٹیریر منسٹر بنوانے میں پاکستان کا کوئی مشورہ خامل ہے تاکہ انڈیا کو دور رکھا جا سکے اور ایسی حالت میں جبکہ چین دوسرا بھارت کا دشمن وہ وہاں بہت مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے بھارت کے لیے کیا ونڈو باقی بچتی ہے کس طرح سے بھارت ٹیکل کر سکتا ہے اور ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے بھرپور رییکشن کا انتظار کر رہا ہے بھارت اور کوئی کھل کر کے کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہے آپ اسے کیسے دیکھ رہا تھا کہ حکانی اس کے ساتھ یہ بھی ایک اگریمٹ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ چار پانچ پروینسز کے گورننس کو نومنیٹ کرنے کا اسی کو عجیقار دیا گیا ہے کیونکہ ایک پاورفل گروپ رہا ہے اس کی وہاں پر اگر آپ نے دیکھا ان کا جو انس حکانی جو ہے اس نے عبداللہ عبداللہ اور حامد کرزائی سے ملاقات یں بھی کی تھی تاکہ ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں جوڑا جائے پاکستان کا کہیں کہیں رول ہے لیکن یہ کہنا کہ سارا کچھ انہی کے کہنے پر ہو رہا ہے وہ نہیں ہوا آپ نے دیکھا پہلے ملا برادر امرج ہو رہے تھے لیکن چونکہ بدن طالبان ایک بڑا جو شورا گروپ ہے جو اس میں جو اکھون جو ہے وہ اس سے بڑا سینئر ہے آخر پر یہی ہوا کہ اسی کو پرائم منسٹر بنایا گیا چونکہ وہ پریویس گورنمنٹ میں بھی کیبنیٹ منسٹر تھے جب برادر اس وقت جنئر منسٹر تھے یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہے لیکن ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے پسلے دو تین سالوں کے دورہ ملا برادر ایک انٹرنیشنل فیرز بن گیا ہے ایک موڈریٹ فیرز اس میں چار پانچ لوگ ایسے بھی ہے جو موڈریٹ کہا جاتا ہے اب ان کی کسی لیے جو ہے اس وقت جو ہے انہوں نے کہا جو کہ گورنمنٹ کسی کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے ایک سیٹ اپ دیا جائے تاکہ آئندہ وہ دیکھیں اس میں کہاں کہاں اگر ہو سکتا ہے جیسے ابھی اس پر کرٹسزم ہو رہا تھا پہلے انہوں نے کہا عورتوں کو پارٹسپیشن دیں گے دوسرے گروپ انکلوسی گورنمنٹ بنائیں گے اس میں دو تین جو سارے منسٹر ہے تاجک اور اوزبک چھوڑ کر باقی سارے ایک ہی گروپ کے ہیں ہو سکتا ہے آئندہ ایک دو بینوں کے اندر اگر یہ سٹیبلیٹی دے سکتے ہیں کسی قسم کا پیس وہاں پر دے سکتے ہیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے دوسرے گروپ کو بھی کیونکہ طالبان کو یہ علم ہے ان کو یہ احساس ہے کہ وہ اکھیلے یہ نہیں چلا سکتے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ تین لاکھ جو فوج ہے وہ اللہ فسیڈن کہاں گئی اس میں سے کچھ ایسے گروپ بھی ہوں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کبھی بھی تالیبان کی ایڈیالوجی کو سبسکرائب نہیں کرتے ہوں گے وہ کبھی ہتھیار لے کر گئے ہوں گے یا اس وقت دیار لائی لوگ کوئی موکہ تلاش کرنے کی کوشش کھائے ایسے بہت سارے جو کنٹریز ہے اس لیے اگر یہ اپنے کارڈ صحیح طریقے سے نہیں کھیلیں گے تو ان کے لئے دوسروں کے لئے ہتھیار بنے گا جائسے پیشلی گورنمنٹ کے دور اس وقت ان کو یہ پلس پوائنٹ یہ ہے پیشلی بار یہ سیرف 75% territory کو کنٹرول کرتے اب کی بار یہ 34 پروvinces کمپلی کنٹرول کریں اس لیے ان کے لئے پی پھوک پر چلنے کی ضرور ہے ان کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے انٹرنیشنل کمیٹی ناراض ہوگی حالت دو دن پہلی ہی امریکا اور دوسروں نے کہا انہوں سارے پورے کر گئے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ان کو وومن رائٹس کے بارے میں ہیں یا دوسرے گروپ تاج خزارہ چھوٹے چھوٹے دوسرے گروپ ان کو بھی ایڈجس کریں گے تو ایک انکلوسیو گوریمنٹ بنے گی جس میں سبوں کی اچھی نمائندگی ہوگی وہ بھی اچھا سٹیپ ہوگا تالیبان کو سٹیبلائز کرنے میں پیس لانے میں اور جو ان پر خلاف جو کرٹس ہو رہا ہے اس کو ختم کر بھارت کا کیا کچھ ہوگا بھارت کیسے ایڈجس کرے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کو وہ اپنے خلاف حملوں کا ذمہ دار مانتا ہے آخر کیا ہوگا دیکھیں ایک یہ جو ہے نیٹوورسن کا ایک اوٹ ہے جو آج ہمیں ہاک لگ رہا ہے یعنی کہ فارن پالسی میں فلیکس بلیٹی ہوتی ہے جو جس کے ساتھ لگ رہا تھا آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور نار کوریا کے درمیان تھا ہی نہیں پرمپ گیا ایک چینل کھولی یہ نہیں کہ ہمیشہ دروازے بند ہی رہیں گے اس میں پرگمیٹک اپروچ دونوں کے لیے دونوں گورنمنٹ کے لیے بھی بھارت کے لیے ضروری ہے وہ کسی نے کسی طریقے سے انگیز رکھے اپنے آپ کو اس لیے تاکہ اگر ان کے جو کنسرن جو یہ کہتے مداخلت کرے گی اگر وہ اس میں حکومت ہند یا دوسری کنٹریز کامیاب ہو جائے گے تو ایک اچیویمنٹ ہوگی یہ دوسری بات جو کہتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں یہی پالیسی لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور جو کمی پیش پاسٹ میں رہی ہے ان کو ریکٹیفائی کر کے آگے دیکھے کیا ان کے مفاد میں ہوگا اور ایسے وہ انگیج رکھے نئے ریجیم کو بھی تاکہ وہاں پر اس سرزمین پر کوئی انٹی انڈیان ایکٹیوٹی نہ ہو اچھا طالبان کے ساتھ اگر تعلقات نارمل کرتی ہے بھارت سرکار تو بھارتی جنتہ پارٹی جو الیکشن طالبان کے نام پر لڑنے کی کوشش کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف محول بنانے میں اس کے مدد لینا چاہ رہی ہے خاص طور پر یو پی الیکشن آنے والے ہیں کیا وہ ایشو بی جے پی کے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ جو گودی میڈیا یا جو بھی میڈیا آپ نام نے وہ پارٹیز کا رول ہوتا وہ سیکنڈری ہوتا ہے وہ یہ حکومت ڈیسائیڈ کرے گی اگر ان کو لگا آئندہ دو تین مہینے کے اندر ان کو ونڈو آف اپرچنٹی ملی ان کے ساتھ تعلقات ایک دم تو ٹھیک نہیں ہوں گے یہ تو ہمیں بھی باندھو ہے اس میں ٹائم لگے گا چونکہ پاس میں جس طریقے سے کہ امریکہ ویسٹرین کنٹریز اور انڈیا نے پورا سپورٹ دیا اشرف گینی حکومت اس لیے تلکھیا تو رہی گی لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کام کرنے میں رول ہے ان کو ضروری کنٹیکٹ ضروری رکھنا باج پائی جی کہ you can change your friend is not your neighbor باج پائی بار بار یہ neighbor ہی ہے افغانستان کام ضرور تا آپ سارک کا حصہ ہے وہ دور تو نہیں ہے اس لیے حکومت ہند بھی یہ چاہتا ہے کہ پاس میں جو ہوا وہ تو ہوتا ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آئندہ وہ کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرے اس پر بھی شایر مشاورت ہوتی ہے اور جو آپ کہہ رہے بھی جو وزیٹ صبح ہے وہ بھی اس سے اپنا انپوٹ لیں گے کہ کس طریقے سے ہم نئی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں گے بہت بہت شکریہ جناب شیخ منظور صاحب آپ نے کافی گہرائی سے چیزیں بتائیں اور خاص بہتر کرنے میں اور تین ملکوں کے جو انٹیلیجنس چیف جو سینئر بڑے لوگ یہاں آئے وہ بھی کافی اہم تھے بہت بہت شکریہ آپ نے بکت اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ بھارت جہیں میڈیا ایسٹار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر جنرور شیئر کریں